کرنے کا سیٹھ سوشل میڈیا کا ذکر کیا بھی کیکی منن نے اور سوشل میڈیا میں یہ واتس اپ یونیورسٹی یہ یوٹیوب چینلز یہ الگ الگ کالج جو کھلے ہوئے ہیں یہ بے لگان نہیں ہوتے جا رہے ہیں ایک طرفہ کوئی بھی ناریٹیو کسی بھی بات کو کسی بھی طرح سے پیش کر دیا جائے اور ہم سب ہم سب کا مطلب قانون ہماری ویوستہ کیا آنکھیں موندے بیٹھی ہے یہ انماد جو پھیلایا جا رہا ہے کیا اسے روکنے کے لیے ہمارے پاس پریابت قانون نہیں ہے کرنے کا دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ وشہ ہے یہ کہ بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جو وائرل ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی ویڈیوز ہیں کچھ اشلیل ہو سکتے ہیں کچھ رائٹس شو کرتے ہیں دنچنگ شو کرتے ہیں جس سے کی سارا پبلک آرڈر اور ڈس ہارمینی ہو جاتی ہے اور جو انٹر میڈیاریز ہوتے ہیں جو پرٹیکلر چینلز جیسے آپ نے سوشل میڈیا چینلز کے بارے میں بات کری کوئی انٹر میڈیاری کے اندر آتے ہیں آٹی ایکٹ کے دوران کے ارتحت اور اس میں ان کے پاس ایک پاور ہے کہ اسے بلوک کرا جا سکتا ہے جب کوئی رپورٹ کرے اسے بیوز کا تو اسے امیجیٹلی اسے 36 آورز کے اندر کئی بار 24 گھنٹے کے اندر ڈیپینڈنگ آن کیا کنٹنٹ ہے اسے بلوک کیا جاتا ہے اور جو بھی کوئی کمیونیل ڈس ہارمینی پھیلاتا ہے ایسا کنٹنٹ ایون کوٹ اس میں آرڈر پاس کر سکتی ہے ایمیجیٹلی ار سرٹن بھی ہے جو کمپیوٹر ایمیجنسی رسپانس ٹیم وہ بھی بلوکنگ کے لیے گائیڈلائن پر یہ وائرس کی طرح نہیں ہو گئے ہیں کرنے کا یہ یہ تو قانون ہے یہ یہ ٹائم لائن ہے اتنے گھنٹوں میں ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے پر یہ وائرس کی طرح نہیں ہو گئے ہیں میوٹیٹ کر جاتے ہیں ایک ویڈیو بلوک کرو گے دوسرے پر آپ کو وہی چیز جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں ریجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں کنٹرولز ہیں اور ابھی جو انٹر میڈیاریز ہیں جو اس طرح کی سوشل میڈیا ہیں ان کے اوپر قانون بنائے گئے ہیں جیسے ان کو کیسی کرنا ضروری ہے کون سا چینل ہے کیا وہ کریڈیبل ہے آثینٹک ہے یا ایسے ہی فیک چینل ہے کئی باری وہ فیک پروپاگینڈا کو فیلاتے ہیں ڈیپ فیکس بھی ہیں بہت سارے آج کے ڈیٹ میں جو نیوز پہ ہیں گلت نیوز فیلاتے ہیں کئی باری وہ موف ویڈیوز ہوتی ہیں وہ لوکیشن کچھ دکھے گی اور ایکشلی انسیڈنٹ ٹیمپرڈ ہوگا تو وہ موف بھی ہے یا وہ ریال ہے یہ بھی پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے تو اسی لیے یہ جو یوزر سے ان کے لیے بھی سترکتہ رکھنی پڑے گی ان کو بھی اور جو پلاتفرم چلا رہے ہیں ان کے پر بھی ریسپونسیبیلٹی ہے نہیں نہیں کانون تو ہیں لاغو کیوں نہیں ہوتے جو آپ کی بات میں سمجھ پایا کانون تو ہیں تو یہ لاغو کیوں نہیں ہو رہی کانٹینٹ بہت جلدی وائرل ہو جاتا ہے اور لوگ بہت تیزی سے اسے فیلا دیتے ہیں جب تک کہ کوئی اسے ریپورٹ نہ کرے اور جب تک کہ کوئی اس پہ کاروائی نہ شروع کروئی یا پھر کوٹ ڈائریکشن نہ دے یا کوئی کمپیوٹر ایمیجنسی ریسپونس ٹیم اس پہ ایکشن نہ لے وہ تیزی سے فیلتا رہتا ہے اور کیونکہ اتنے سارے ملینز اف پوست روج ہوتے ہیں تو اس کو ایک جو ایٹی ایکٹ بھی ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایکچوال نوٹس جب ہوگا انٹرمیڈیری کو ملے گا تب وہ ایکشن لے سکتا ہے کیونکہ پری فیلٹرین کی کوئی گائیڈلائن نہیں ہے انڈیا میں پری فیلٹرین چائن فارن جیسے کیسز میں ہوتی ہے جہاں وہ پتہ لگا سکتے ہیں کس طرقے کا کانٹینٹ ہے پتہ آج کی ٹائم میں اے آئی جو بڑھ رہا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی ذریعے سے یہ پلاٹفارمز کے پاس بھی اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے یہ یوز کر سکتے ہیں ڈی اے نے جو آپ جاکیں گے پوٹو ہیچ میکنیزم سے بھی اب یہ اس طرقے کا کانٹینٹ کو روکا جا سکتا ہے تو اب کچھ نئی تکنیک آ گئی ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پلاٹفارمز تو آج کل کے بہت سارے یوٹیوب چینل اور یہ واتس اپ گروپ جو بنے ہوئے ہیں یہ نفرت کی فیکٹریان چل پڑی ہیں نا یہ کار کھانے کیسے بند ہوں گے یہ فیکٹری کیسے بند ہوں گی کرنے کا ہم بھی یہ کہتا ہے سیکشن 69A کے تحت جو ہمارا آئیٹی آکٹ ہے کہ ہم بلوکنگ کی امیجیٹلی اس میں ڈائریکشن دے سکتے ہیں اور اس پہ کانونی کار ہوئی ہونی بہت ضروری ہے ڈائی پی سی کی بہت ڈھارائیں 153A کو دیکھ لیجیے 153 کو دیکھ لیجیے تین ساہ تک ہی سزا ہے اور پس اس میں یہ پروبلم ہے کہ وہ اتنی جلدی وائرل ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر کہ اس پہ تورنٹ ایکشن لینا اور ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے یوز کر کے ڈیپ فیکس کو نکالنا گلت جو چینلز ہیں ان کو پکڑنا اور ان کو بلوک کرنا بہت ضروری ہے اور اس لیے یہ واتس اپ کے بھی کئی اکاؤنٹ بلوک کیے گئے ہیں جو کی اوٹھنٹک نہیں تھے